شایئے کے لئے جیسے ہیں ہم جان رہے ہیں تو ہم ہم جاتے ہیں تو ہم جان رہے ہیں تو ہم جان رہے ہیں تو ہمیں دور بسزر چین کرنا پڑے گی تو زیادہ تقریبا جو حسر واقعی ہے میں وہاں جاک کے بات کرتا ہوں وہاں کے جو ہسری ہے کب بری ہے تو فیلحال ہم جاتے ہیں بھائی بس آج سنڈے ہے لاؤڈاؤن ہے کچھ بسیز اوپن ہیں تو ان میں سے ایک ہے میٹرو بوس میٹرو بوس بہت فاسٹ ٹریک چلتی ہے تو ہم اس میں ہم میٹرو بوس میں جائیں گے تو بس کے ساتھ ہم جا رہے جو بس کا ٹکٹ ہے وہ اس ٹائپ کا ہے تو میں نے ٹرانسپورٹ کی ویڈیو میں نے بنا چکا ہم کہ آپ لوگ ٹرانسپورٹ کی ساری اس کو کر سکتے ہیں اس کے ٹکٹ و پرائزز ٹوٹل تو میرے پیچھلے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو فیلحال ہم جاتے ہیں جو میٹرو بوس کا ٹریک ہے وہ یہاں پہ ہے تو آج ہے ویسے ہی سنڈے جو تو ریگولرلی تقریباً دو سے ٹی منٹ کے بعد بسز آتی تھی تو وہ ہو چکے داس منٹ سے پہنڈا منٹ تو آج سنڈے ہے سنڈے کو صرف لکڈاون لگتی ہے تو ٹیسٹ واہی یہاں پہ تو رہا بسز لیٹ آتی ہیں تو پہ پہ آگے ہمیں چلتے ہیں موسیقی تو ابھی پہنچے یہ ایشن والی سائٹ یہ دی منٹ کو سٹیشن ہے یہاں پہ ہم یہاں پہ اپنے تو آگے ہم ہے وہاں سے ایک بس پہ گئنے دے سوڑ گئے گا تو مسجد ہے وہ ایک بنار اب ابھی تک کہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پاس نہیں ہے تقریباً 40-45 میں لگیں گے بائی باؤ تو ہم وہاں سے بس پہ گئنے گے بائی بس جائیں گے وہاں پہ آج موسم اچھا ہے نورملی کم ہی ایسا موسم ملتا ہے کیونکہ استانبول میں تو بارش بہت ہوتی ہے جو وینٹر میں تو اس لیے موسم اچھا ہے تو سوچا ہم بہی پہ چلتے ہیں جو مسجد ہے وہ دکھاتے ہیں باقی دینوں پہ جو دوسری چیتاؤں گے وہ دکھائیں گے آپ پہ جو بس ہم نے لے گی دوسری وہ وہاں سے ملے گی تو دوسری سرک جائیں گے بہی سے بیس میں بیٹھیں گے تو پہنچیں گے وہاں پہ بیسے استانبول میں جب بہت چیز اچھی جو لے گی ہے وہ ان کا ٹرانسپورٹ ہے ٹرانسپورڈیشن ہے جو کہ ہر جگہ ایویبل ہے ٹیکسی یا کہ وہ ہر جگہ بسیز ہیں میٹرو ہر جگہ ہے سو گائز ہم پہنچ گئے یہ بیک سائٹ ٹرکیہ کے سب سے بڑی مسجد جو کہ اس قدار میں ہے تو خلال ہم جاتے ہیں اندر تو یہاں پر خالی ایک مسک نہیں ہے موسک کے بلکل بیک سائیڈ میں یہاں پہ ایک پرائیویٹ گارڈن بھی ہے تو گارڈن کے ساتھ وہاں کھیلنے کے بچوں کے لئے کافی جگہ ہیں ریسٹرنس ہیں اور لائیبریری میوزیم اور آرٹ گلری کافی کچھ یہاں پہ ہے موسیقی 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 اور ماشااللہ اتنی خوبصورت جگہ ہے یہ تو جو اندر ہے وہ ٹرپل سٹوری ہے بہت بڑی ہے اس کے باہر جو سہن ہے تو یہ بھی بہت بڑی ہے ماشااللہ اور ہم بھی یہ دن میں آپ دیکھ رہی ہے جو ہے یہ وضو کرنے کے جگہ ہے ادروائز اس کے علاوہ اور بھی جگہ ہے وضو کرنے کے لئے جو بیٹس روم سے وہ نیچے والی پوشن میں ہے یہ جو مسجد ہے اتنی زیادہ پورائی نہیں ہے یہ اس کو دوزہ تیرہ کو بنوائنا شروع کی ہے دوزہ انیس کو یہ ختم کی تھی انہوں نے اس کے چھ سال کے اندر یہ مسجد تیار ہوا ہوا ہے تو بہت بڑی مسجد ہے ترکی کے سب سے بڑی مسجد یہ ہی ہے جو کہ اس قدر جو قدر کوئی ایشین والی سیڈ میں ہے باقی ایک اور یہاں پر ایک خاصیت یہ ہے کہ بہت اچھا ویوز ہیں یہاں پر آپ لوگ دکھاتا ہوں باقی یہاں سے جو سیٹی کا ویوز ہے وہ ٹوٹل یہاں سے نظر آرہی آپ لوگ کو یہ جو مسجد ہے بلکل اونچائی پہ ہے یہاں سے پوری سیٹی کو آپ لوگ دے سکتے ہو جو یہ نیچے والی ایڈیا ہے یہ سارے ایشین سائیڈ ہے تو یہ دیکھئے گا یہ والی ایڈیا یہ سارے ایشین سائیڈ ہے جو سینٹر میں ہے ایک سمندر ہے سمندر سے وہاں پہ جو بوسپروس بریج وہ بھی بوسپروس بریج آپ کو یورپین سائیڈ آتی ہیں تو وہ بلدنگ ایڈیا سمندر سے اگر مثالen یہ اس سینٹر میں ہے سمندر جو دیکھ رہے گھار یہ سارے ایشین سائیڈ میں آتے بعد اسیسین سائیڈ میں میں بھی بلدنگ وہ اس طرف نہیں ہیں وہ دوسری سائیڈ میں ہے تو ایشین سائیڈ میں بھی بھی ایک ایرپورٹ ہے جو پورانی ایرپورٹ ہے وہ ایشین سائیڈ میں ہے jون ایرپورٹ بند چکی ہن ہے یہ پیچھے جو موس آپ لوگ کو دیکھ رہی ہے موس کے بالکل سامنے یہاں پہ یہ گارڈن ہے پرائیویٹ گارڈن جو کہ یہاں سے سٹار ہوتا ہے وہ اُلچائی تک ہے یہاں پہ کھیلنے کی جگہ اور ریسٹرنز بھی ہے وہ اوپر ریسٹرنز اوپر پہی سیڈ ہے مکی جو کھیلنے بگر جگہ وہ یہاں پہ ہے سو یہاں پہ گائز یہاں پہ سٹاربکس بھی ہے سٹاربکس ہے یہ لوگ کو سٹاربکس کہہ رہے یہ لوگ یہ چھوٹا سا یہاں پہ سٹارل ہے تو ہم یہاں سے بھی چائے پییں گے بگی جو چائے ہم نے یہاں سے لیا ہے جو تین لی رکھی ہے تو ابھی جب ہی آئیں گے تو تین سے زیادہ بالکل ماں دیجئے گا کیونکہ فارنر کو زیادہ چارج کرتے ہیں اکثر تو تشکر آبے گرم گرم چائے تو ابھی ہم جا رہے اپر والی سائیڈ میں جو پورا سٹی کا ویگو وہاں سے سری سے نظر آتے ہیں ہم وہاں پہ جائیں گے تو پیچ بیچ میں سے ایسرا کی پارک ہے جو بچوں کے لئے کھیلنے کے جگہ ہے اسٹامبول کے اندر میں نے ایسے دو جگہیں دیکھی ہیں جیسے یہاں پہ پورٹس ٹائپ کا ہے تو ایک یہ ہے تو ایک سیکنڈ لی میں نے دیکھے پرنسیس آئیلنڈ پرنسیس آئیلنڈ کے بلکل اونچے میں آپ جائیں گے اسی طرح کے ماہول ہوگا وہ بلکہ ایک الگ سیکسپیریئنس ہے وہاں پہ گاؤں ٹائپ کا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور کیونکہ دیکھوں گا کچھ ویدر بہتر ہوتے تو میں وہی پہ نکلتا ہوں تو یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں لائیبری کتاب خانہ جسے وہاں اردو میں بھولتے ہیں بکھی ابھی بجرے چار بجے ہم جائیں گے گھر کیونکہ گھر جاتے جاتے بھی ہمیں دیر سے دو گھنٹے لگنا ہے بس بہت لیٹ ملتی ہے یہاں پہ کیونکہ سنڈا کے دین ہے یہاں پہ لوگ ڈاؤن ہے اس وجہ سے جو بسیس کا جو بہت کم ہو چکی ہے یہاں پہ سو ای ہوب یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گا تو لائک ضرور دیجئے گا سسکراب کرنا مات بولیے گا بکھی جو کوششن مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں میرے انیسران کا ایڈی جو لنک دسٹرپشن میں ہیں آپ مجھے بہت ہی پر فالو کریں آپ نے کوششن مجھے پوچھیں اور کومنے پر بکس مجھے بوتا دیجئے گا کہ یہ ویڈیو کیسے لگی اور مجھے بوتا دیجئے گا نیکس ویڈیو ترکی کے بار میں کیا آپ جانا چاہتے ہیں میں اس ٹوپک پر ویڈیو بناوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر